اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل ٹیکنیکل شہزادہ کلک بیٹ کم ٹیک زیادہ تو فرنڈز آج کی نیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی اس نیو ویڈیو میں ہم بنائیں گے ائر پامپ ٹیک ہے تو آپ کو ویڈیو کے ڈسکریپشن میں میرے دوسرے چینل کا لنک مل جائے گا تو براہ میرے بانی آپ اس چینل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور اپنا پیار دکھائیں اور اگر آپ میرے اس چینل ٹیکنیکل شہزادہ پر نیو ہیں تو براہ میرے بانی میرے چینل ٹیکنیکل شہزادہ کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کے ساتھ میں بنا ہوا بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی لیٹس ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے اور بہ آسانی ملتا رہے تو فرنڈز بینہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں سو لیٹس جمپ ٹو دا ویڈیو جی تو فرنڈز سب سے پہلے تو یہاں پہ میرے پاس ایک سوائنچ کا پائپ موجود ہے ٹھیک ہے پلاسٹک کا تو اس پائپ میں سے یہ پیس ہم نے راؤنڈ آباوٹ ایک انچ کے قریب یہ پیس کٹ کر کے لہدہ کر لی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے سینڈ پیپر کے اوپر اچھے سے گھس کر پلین کر لی ہے تاکہ کہیں بھی کوئی اپ ڈاؤن اس کا سائز آؤٹ نہ ہو تو گنجائش نہ بچے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اسی طرح کے ایک اور پیس میں سے ہم نے یہ ایک پیس کٹ کر کے اس کو پلین سیدھا کر لیا ہے ہیٹ دے کر ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو ہیٹ کر کے سیدھا کرنا نہیں جانتے اس طرح کے پیس کو تو اس کے لیے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں وارٹر پمپ کے مطلق آپ وہاں پہ جا کر وہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کس طرح سے یہ پیس استعمال میں لا سکتے ہیں اس کو سیدھا کر کے ہیٹ دے کر تو یہ جو ہم نے ایک انچ کا سوہ انچ کے پائپ میں سے پیس کٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس پیس کے لیے ہم اس کے اوپر مارکنگ کر لیں گے اور دو پیس بنائیں گے تیار کریں گے اس کے سائز کے مطابق ٹھیک ہے جی دو فرینج اس کو دو پیس کو ہم کٹ کر لیں گے vìem کٹر یا کینسی کی مدد سے ٹھیک ہے جی فرینج یہ دو پیس جو ہے ہم نے کٹ کر لیے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک اور تیسرہ پیس جو کہ ہم ڈی سی موٹر کے اوپر استعمال کریں گے اس کے لئے ہم اس میں ڈرل وغیرہ کی مدد سے اس میں اسراح کر لیں گے جو کہ ہمارا پورا پورا اس کی شافٹ کے اوپر فٹ آ جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فکس ہو جائے زیادہ لوز نہ ہو ٹائٹ سے فکس ہو اس کے اوپر لگے تو فرنز یہاں پہ ہم سب سے پہلے تو ایک سائیڈ کی اس سائیڈ کو کلوز کر دیں گے ٹھیک ہے الفی یا انسٹنٹ گلو کا استعمال کرتے ہو تو فرنز اس پہ ہم اچھے سی اس کو فکس کر لیں گے اچھے سی انسٹنٹ گلو کا استعمال کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لیکیج موجود نہ رہے تو فرنز اس کے بعد یہاں پہ ہم دو سراغ کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم مارک کر لیتے ہیں جی تو فرنز تو اس کے لئے ہم یہاں پہ ڈرل کا استعمال کریں گے سراغ کرنے کے لئے جی تو فرنز یہ سراغ جو ہیں زیادہ اپنے موٹے یا کھلے نہیں کرنے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ہم ایک بلون کا استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو فرنز یہاں پہ ہم بلون کا ایک پیس استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو جو ہم ائر پمپ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی مجھے کافی دیر سے کومنٹ آ رہے تھے کچھ دوستوں بھائیوں کے اور سب سے زیادہ تو بسم اللہ بک ڈکو بلال بھائی کے کومنٹ آ رہے تھے سب سے زیادہ تو سپیشلی یہ ویڈیو ان کے لیے بنائی جا رہی ہے تو یہاں پہ یہ پیس ہم نے یہاں سے کٹ کر لی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم دو پیس الگ کر لیں گے اس میں سے تو فرنز یہاں پہ ہم ان دونوں پیسیز کو ان آوٹر ائر کے لیے یہاں پہ انسٹنٹ گلو کی مدد سے لگائیں گے تو آپ نے یہ انسٹنٹ گلو اتنی زیادہ نہیں لگا دینی کہ یہ بالکل ہی ٹوٹلی چپک جائیں لیکن ہم نے بہت ہی تھوڑی سی انسٹنٹ گلو کا استعمال کرنا ہے تاکہ یہ سارے کا سارا اس کے ساتھ نہ چپکے صرف اس کا کچھ حصہ ہی اس کے ساتھ چپک سکے اور یہاں پہ اسی طرح سے ہم نے دوسرے والے سراخ کی اندر کی طرف سے لگانا ہے یہی چیز تو فرینڈز یہ جو ہم نے باہر کی طرف پیس لگایا یہ والا ایریا ہمارا آوٹ ائر کا ہوگا ٹھیک ہے جہاں سے ائر آوٹ ہوگی تو یہاں پہ ہم ایک پیس استعمال کر رہے ہیں پائپ وغیرہ استعمال کرنے کے لیے ائر کے لیے تو اس پیس کو ہم یہاں پہ چپکا دیں گے انسٹنٹ گلو کی مدد سے تو فرینڈز اس کے بعد یہ جو بیلون کا باقی حصہ تھا کا تو ہم اس کے اوپر چڑھا دیں گے جو سائد ہماری ویڈ ہے تو فرینڈز اس کو چڑھا دینے کے بعد یہاں پہ ہم ایک لسٹک بیند روبر کا استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے او پر ہم اس کو لگا دیں گے اور اس کے علاوہ جو باقی کا پیس ہوگا بیلون کا اس کو ہم کٹ کر دیں گے تو فرینز اس کے بعد یہاں پہ ہم انسٹنٹ گلو کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے تاکہ یہ اچھے سے چپک جائے اور کوئی بھی لیکج کی گنجائش بھی باقی نہ رہے اور یہ دوبارہ سے واپس اتر بھی نہ پائے ٹھیک ہے جی تو فرینز اس کے بعد یہاں پہ ہم یہ جو گتے کا پیس ہے اس والے گتے کے اوپر چپکا لیں گے ٹھیک ہے تو فرینز سوری فور دا بیڈ بوئیس کیونکہ میری طرف بارش جو ہے بہت تیز سٹارٹ ہو چکی ہے جس کو طفانی بارش بھی کہہ سکتے ہیں تو اس لیے آواز میں کچھ شور آ سکتا ہے آپ کو تو اس کے بعد یہاں پہ ہم اپنی یہ جو ڈی سی موٹر ہے اس کو چپکا دیں گے ٹھیک ہے جی تو فرینز اس کے بعد یہاں پہ ہم نے یہ جو باکس بنایا ہے ٹھیک ہے اس باکس کو ہم یہاں پہ چپکائیں گے تو فرینز آپ یہاں پہ ہارڈ گلو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں گلو گن کا اپنے مرضی کے مطابق تو فرینز یہاں پہ ہم ایک وائر کا استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وائر کافی موٹی اور ہارڈ وائر ہے جس کا ہم یہاں پہ استعمال کریں گے تو اس کو ہم تھوڑا سا بینڈ دے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس سائیڈ سے جی تو فرینز کچھ ہی سے ساتھ سے ہم اس کو ایل کی شیپ میں لے آئیں گے ٹھیک ہے تو فرینز اس کے بعد یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا پیس استعمال کر رہے ہیں اور میرے پاس یہ ایک نگ موجود ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر پہلے سے ایک سراک موجود ہے تو اس کو ہم اس پیس کے بلکل سینٹر میں انسٹنٹ گلو کی مدد سے چھوٹا لیں گے تو فرینز اس کے بعد یہاں پہ ہم یہ جو ہمارے پاس پیس ہے یہ جو ہم نے ابھی تیار کیا ہے اس کے اوپر انسٹنٹ گلو کا استعمال کریں گے اور اس پیس کو ہم یہ باکس کے بلون کے بلکل سینٹر میں چھپکا دیں گے ٹھیک ہے تو فرینز اس کو چھپکا دینے کے بعد یہاں پہ یہ جو موٹر کے اوپر ہم نے ایک پلی ایڈ کی ہے لگائی ہوئی ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا سراک بنا لیں گے ٹھیک ہے اور یہ سراک اتنا ہی ہونا چاہیے جس میں سے یہ ہماری وائر جو ہے ایزیلی گزر جائے تو فرینز اس کے بعد یہ جو وائر ہے اس کو ہم یہاں سے گزاریں گے اور اس کی پیمائش کے مطابق اپنی ضرورت سے زیادہ جو ہوگی وائر اس کو کٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ راؤنڈ آباؤٹ ہم نے اس کو یہاں سے کٹ کر دینا ہے جی تو فرینز اس کو ہم نے کٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد ہمیں ایک بینڈ بنانا ہے یہاں پر ٹھیک ہے جی تو فرینز آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ایکسٹرا وائر ہوگی اس کو ہم دوسری سائیڈ سے بھی بینڈ کر دیں گے تاکہ یہ ہماری موٹر وغیرہ کے ساتھ ٹچ نہ ہو پائے جی تو فرینز آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس حساب سے یہ برک کرے گی جی تو فرینز اس کے اوپر ہم نے یہ ایک پائپ لگا لیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ویڈیو کی ڈیوریشن کافی لمبی ہو چکی ہے تو میں اس لئے یہاں پر ویڈیو کو وائنڈ اپ کروں گا کیونکہ آپ اس کو ریچارجیبل یا بریکٹ پاور بینک یا اپنے چارجر سکھلا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو پائی ورڈ سپلائی دے دی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فرینز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو بھائے مہربانی میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی تو فرینز ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ